ستنام تانواہِ گروہ صاحب جیو کبیر جہ دریابت جاتے ہو ہٹ کہنا ہی کوئے سو در کیسے شڑی ہے جو در ایسا ہوئے وہے گروہ صاحب جی تناسری محلہ چو تھا ہم اند لے اند بکھے بکھ راتے کیوں چل ہیں گر چلی ساتھ گر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے اپن پالی ہم اند لے اند بکھے بکھ راتے کیوں چالیں گر چلی ساتھ گر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے اپن پالی گر سکھ میت چلو گر چالی جو گر کہے سوئی پال مانو ہر ہر کتھا نرالی رہاو ہر کے سنت سنہوں جان پائی گر سیو ہو بے اگ بے گالی ساتھ گر سیو خرچ ہر باندو مات جانوں آج کے کالی ہر کے سنت جپو ہر جپنا ہر سنت چلے ہر نالی جن ہر جپے آسے ہر ہوئے ہر ملے آکیل کلالی ہر ہر جپن جپلو چلو چانی ہر کرپا کر بنوالی جن نانک سنگت ساد ہر ملو ہم ساد جنا پگرالی ہر ہر جپن جپلو چلو چانی ہر کرپا کر بنوالی جن نانک سنگت ساد ہر ملو ہم ساد جنا پگرالی چبر شتر تقت دے مالک والی کل عالم شاہ شین شاہ تان تان ساہیو شری گرو گران شاہ سچے پات شجدی پاون بہتر حضوری اندر صبا ایمان شاہ سنگی پیار والے وڈپا گے ہو ساد گرو مارا آج سچے پات شجدی رحمت صدقہ امر طویلے دوں گرو چرنا میں چہاجریاں پر رہے حاضرین وڈپا گے ہو ساد گرو مارا آج نے کرپا کی تھی ہے پامن بانی دی بچار کرندہ صبا آگ سما پراپت ہویا ہے اہو گرمکھو ساد گرو مارا آج سچے پات شجدی پامن بانی دی بچار جسدہ پاتھ آپ نے سرون کیتا ہے ساد گرو مارا آج جیتان گرو رام داس ماردو چارن کیتا ہے پامن شبد آپ نے حکم دی روی وچوے کئی وار سرون کیتا ہے تناسری راگ اندر گرو گران سیفد پامننگ شے سو ستاہ ٹھانگو پر صبا ایمان ہے اور اس شبد اندر سات گرو مارا آج نے ایک حلونا دیتا ہے یہ گرو کے مطروں گرو کے پیاروالیوں گرو دے دسوہ مارگتے ترپوہ کیوں اس طرح اگیان تچ انے ہو کر کے جندگی بسر کر رہے جے تے مارا آج سچے پات شجدی نال طریقہ دسیا پی پھر او دے را تے ترنا کتنا جے ترنا نہیں آندہ تے پھر کہنا کی ہے گرو اگے بینتی کی کرنی اس سب جگتیاں ٹانگ طریقے مارا آج نے دسے ہن آو شبد بچار رام کرن تو پہلا گرو بکشی فتے نال سانج پائیے دے ہو اسیس پیار نالا خووائے گرو جی کا خلصہ ساتھ گرو گرو نانک دے کارنے شروع تو آواج دے کے خوکا دیتا ہے پی اکال پر خوائے گرو دے داروال نو شے جیو ترپوہ او دے ورگا دنیا تے مالک کوئی نہیں داتا کوئی نہیں جنہ جنہ تے گرو نانک مار آج دی آواج نو سن لیا جنہ تے گرو نانک مار آج دی گالنو سن کے مان لیا انہ بارے تاں گرو رام دا سمار آج کے اندے بھی ایت پر تاکھا بھی وہ تو مکتو گئے نہیں میں مورک کی کیت کا بات ہے کوٹ پرادی ترے آرے گرو نانک جنہ سنیا پکھیا سے پھر گرب آسنا پرے آرے جنہ انہ اک ساتھ گرو دی آواج نو سنیا نا او وڈے وڈے پامے راکس سی گے پامے یادو گر سی گے پامے چور سی پامے او تھگ سی جنہ سن لیا اور را بدل گئے گرو نانک دی ایک وڈے آئی ای بھی یا گرو نانک سی بھی جان دینے پی چور دے ویچ انرجی بہوتا چور ویچ گون اے یا پی او ندار بڑا او مرن مارن تو تے گریجی نہیں کردہ ہمت بڑییا ادھم بڑایا جیڑے وقت او جاگ سگدہ دنیا نی ادھو جاگ دی تے جے ہو جہی ہمت فورتی نالو کام کر سکدہ یا اونا کوئی اور نہیں کردہ اپنے آبدا بچاوی کردہ تے دوسرے دا کاروی لوٹدہ گرو نانک شہب نے آکھا اینی انرجی اینہ ہونر بندے ویچے پر کم پٹھے بس اونا دی ڈریکشن چینج کیتی گرو نانک شہب نے فورتی او ہو رہی تریقے او رہے پر سوڑا جائے مائنڈ سدگر صاحب نے چینج کرتا ہے ہردہ بدل دیتا ہے وچاہ ترہ بدل دیتی ہے ادھم وہی اٹھنوالا ادھم وہی رہے اٹھنا پر او سوالے اٹھنا آتے ہیں پر اٹھ کے ہون چوری کرنی نہیں ہے اٹھ کے ہونوائے گرو جی بندگی کرنی ہے پہلا سی نقصان کرنا ہون ہے سربات دا پڑا کرنا انرجی وہی رکھی ہے بس ڈریکشن بدلی ہے جیڑے لوک گرنانک دی گالنو سنگے نور شاہ جادو گرنی نے اسام دے لوکاں جاپنا پورا سکھا جماعیہ ہویا سی جیدن نور شاہ نے گرنانک دی گالنو سن لئی ہے یادو گریاں والے راج چھاڑ کے بندگی دے رات اور پہی لوک ڈردے سی ہونے اکھا ڈرن دی لوڑ نہیں ہونا پا سارے رب گرو پائیں گا رب پر میشر دے سارے بندے ہو دیں گا سمجھ ہونا ہی گرو تے سب نو آواج دن دے سارے سن دے نہیں ایک بڑی پیاری گاتھا ہے ایک چیلیاں نے آ کر کے اپنے مرشد نو شکایت کی تیا پھر تسی اکون نو بڑی وار کام کہیں دے جی اکون نو تسی اگے رکھے باقی تسی کی حدیث سن دے گن دے نہیں جی نہ تسی کی انو کام مان دے جی کہ جا پھر تسی پر لیکھی ویچ جی آنا نو میں سارے انو یہ ہیں انہیں اکھے تنو تو آنو اینجی کردہ میں داس کو دیندہ تنو سما دیننا پھر تو آڈے میں گالدہ جواب دے داں گا او تڑک سار روج آواج ماردہ ہے تے آنڈا ایک کوئی یا وہ باقی سارے ستے ہوں دے داس دن ایدن لگا تر واج جاں ماردہ رہا تے ایک کوئی داہ دن لگا تر ایک کو جانا ہی آنڈا سی تے اونا نجدن دسویں دن سوال کیتا آنڈے دسو ہڈ جواب دے گو کہ دے پھر میں تو آنو تو جواب دیندہ تے سنے ہی نہیں کہ دے آسانو کہڑے میں تو جواب دے دیتا گرو جی اسی تے سوتے ہونے ہاں جواب سانو تو کہڑے والے دیتا وہ کہندہ بھی میں آواج جاں سارے آنو ہی ماردہ سی پر اوچ سنن دا ایک جانا سی اٹھ دا بھی کو جانا ہی تے جڑا اٹھ کے میرے کو ہوندہ میں تے انہوں ہی کام کہنا انہوں ہی گالا کہنا ہی انہوں جمعہ باری دینی ہے یہ نہیں پہ میں آواج نہیں کھٹھنے دا آواج میں سب نو دیننا اٹھ دے سارے نہیں سمجھ آگئی اس گال دی بھی اکال پر خوائی گرو پرمیشر سات گرو گرو سات گرو دی بانی آواج سب نو دین دی ہے سارے نہیں اٹھ کے جاندے سارے نہیں گرو دی گل سون لین دے سارے آنو نہیں چنگی لگ دی آواج گرو دی کسے نو انج لگ دے بھی سورے سورے کان جی کھا دے جا رہے ہیں کسے نو شکے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں شکر ہے مالک جی تیری آواج کنہ چپہی اسی اٹھ پہے کوئی اس کنہ چپہن دی آواج نو تان کہہ رہے ہیں شکر گزار ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں لے سوندہ ٹیم ہے نیندہ تیہو ٹیم ہوندہ بابی سپیکر لالین دینے دیکھو پامنا ہی ہے نا وکری وکری ایک شکر گزار ایک اٹھ رہے ہیں پھر شکر وہے گرو تیری آواج کنہ چپہ کے اٹھے ہیں کسے دی ہائے ہائے تیس سون کے اٹھے کسے دی دوک سون کے تیسے نہ اٹھے کوئی دوکھ نے کوئی مصیبت نے کوئی تکلیف نے تیسے نہ اٹھایا اٹھایا تی گرو دی واج نہیں ہے نا تو پھر شکر گزار کیوں نہیں ہوندہ بندہ پڑا کہ شکر ہے کنہ میں چپانی سات گردی پہی ہے وے گرو دا نام پہا جاگ کھول گئی ہے شکر گزار ہو گئی ہے ایک گرو آواج روج دیندہ سات گرو گرو رام دا سمار آج کہندے گر سکھو آؤ سارے راڑ میں لکی آپاں گرو دی چالے چلیے گر سکھ میت چلو گر چلی گرو دی چال گرو دی چال کےڑی ہوئے گی گر کہیا ساکار کماو گر کی کرنی کہے تاو جو گرو نے کہہ دیتا ہے اسے را تے چلو او تو پچ دی تاو میں نے تاوڑ دے کیوں جے او تو پچ دے کیوں جے بچ دے کیوں جے جدو سانو لوڑ پہنی اسی گرو والا پہ جنا تے جدر گرو واج ماردہ او درسی ترنا نہیں گرو تے روج کندے چال چلنی سانو گرو نے ترنا می سکھایا جے یہ بھی بات سچ ہے میں ایک جکر کیتا سی گا بیمار آج دی بانی سانو کھانا می سکھاؤن دی ہے پیننا می سکھاؤن دی ہے ہنڈاؤنا می سکھاؤن دی ہے جینا می سکھاؤن دی ہے یہ تھو تاک ترنا می سکھاؤن دی ہے ساتھ گر دا بچن روج پڑ دے پگتان کی چال نرالی چالا نرالی پگتان کیری بکھ ممارگ چلنا اوکھے را دے چل دنیا سکھا را لاب کے چل دی اوکھے را چل دے دنیا کہتے سانو او چائی دا را جتے دکھ نہ ہوئے مشکل نہ ہوئے سیانے ودوانا دا کتھنے ہے را اوکھے نہیں ویکھی دے نا را سکھے ویکھی دے را او ویکھی دے جڑے منجلتے پچاؤن دے ہون پامے ٹیٹے ہون پامے اوکھے ہون پر پچاؤن دے منجلتے ہون گرمت نے سانو جڑا را دسے ہے نا او پرمیشر دے کار پچاؤن والایا پامے او دے ویچ بڑیاں اون اوکھا اوکھائیاں اوندیاں نے بڑے دکھ ہون دے نے بڑی وار مایا جور پاؤن دی کئی وار کاؤں جور پادن دا کرود جور پادن دا بندے دے مقصدو تھڑکا دن دا انو پھر دیکھ دن دا پھر اٹھ دا پھر تردہ ہے پارے کے اندے کوئی گا نہیں راستا تے اوکھا تریا چالا قدر تھا پہنچیں گائی ایک شبد سنیوں گرو گرمت سیو دی بانی چاہندہ ہے سنت کا مارگ ترم کی پاوڑی کووڑ پا گی پائے پاوڑی دا تے مارگ دا فرکیا پاوڑی دا تے رستے دا فرکیا بندہ رستے تریا جاندہ جتھے ڈگ پے گا اتھو پھر تو پے گا پر پاوڑی دا ایسا سوال نہیں ہے جتھوں ڈگے گا نا جتھے ڈگیا ڈنڈا اتھ لے تو شروع پھر پہلے تو کرنا پینا پاوڑی دا مقصدر فید اے مطلب ہے کہ سنت کا مارگ ترم کی پاوڑی ہے جڑا ساتھ کرشان دا مارگ ترم دی پاوڑی ہے یہ تو پاوڑی شڑکی ہاتھ نہ آوے کئی بار تو کوئی ڈگ کے پھر سنبھل جاندہ پھر پاوڑی شڑکی میں جانا ہی نہیں در دوکھ بڑے ہیں مشکل بڑی ہیں بڑے پاتھ کیتے ہیں بڑیاں ارداسان کیتے ہیں دوکھ بڑے ہیں اے راہ شڑک دے نا کسی اور والا سوکھے والا چال دے تو دنیا سوکھا را وہ لبن طور پر اندھی ہے جنہیں بندہ سوڑ دا ہے بزار ویچوں کپڑا بڑیاں بڑیاں مل جائے کھانا بڑیاں بڑیاں مل جاندہ یا کوئی ایسا بابا لبا یا ترموی بڑیاں بڑیاں میں نو دے دوئے پھر لوگ اس راہ نو شڑکے کوئی ہو راہ لبن طور پین دے دے گرو گرن سہم بھارا جکن دے جتھے مرجی پاجلہ آونا ہوتھی پینہ جتھوں تریا سی گا جے کو گرتے وی مکھ ہوئے بین سات گر مکت نہ پاوے گیاں جائے انیک جونی پر میں آوے وین سات گر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاغ چرنی سات گر شابت سنائے کہہ نانک ویچار دیکھو وین سات گر مکت نہ پائے سہم جتھے مرجی پاجلہ جتھے تریا سی اونا ہوتھے ہی پینہ تاوت تاوت ساب جاگتایو داوڑ کے داوڑ داوڑ سا جگت داوڑ کے میں ویکھلا ہے جتھوں تاک پاؤں سکتا پائے سکتاں پاجلا جتھوں تریا اونا اوٹھے ہی پینہ تاوت تاوت ساب جاگتایو اب آئے ہاردواری درمٹ میت بود پرگا سی جنانک گرمک تاری سات گر کہیں دے گر گر سکھ میت چلو گر چالی پگتان کی چال نرالی چالا نرالی پگتان کیری بکھم مارگ چلنا انہیں بکھم مارگ چلنوے چھڑنا کی پیندہ ہے جو دنیا چیز نہیں چھڑ دینا وہ پگت چھڑ دینا لاب لوب انکار تاج تاج میں نے چھڑ دینا لاب لوب انکار تاہی ترشنا یہ بھی چھڑ دیتی تیچو ایک اگلا اوگن چھڑ دیا وہ بہت ناہی بولنا بہت ناہی بولنا مطلب چاک مارنوالا بولنا وہ شڑ دیتا بہت ناہی بولنا پھر یہ سبی جے اے تیاغ جاتے ہیں نا سارے اوگن شڑ دیتے ہیں تے گرو سب کہا دے اجے خلاسی ایتھے بھی نہیں ہے اجے ہو رستہ اوکھا آسکتا ہے کھنیوں تکھی والوں نکی ایت مارک جانا جڑ اے راہ بھی اپنا آگئے اے کھنیوں تکھی والوں نکی جڑا رستہ ہے نا ایتھے تورن واسطے گرو گرن سب کہندے ایدان ہی تو ریا جانا ایتھے تا جوتوں پریم کھیلن کا چاہو سیر تارتلی گلی میری آو ایت مارک پیر تری جائے سیر دی جائے کان نہ کی جائے ساتھ گروہ کہندے اینا رستیاں چو لنگنا پہن جائے نا جتوں پھر لگا اوکھا ہے پر جیڑے ایس اوکھے آئی رستے نو لنگ جاندے پھر گروہ صاحب کہندے اگر پھر اگلا جڑا سفر ہے نا وہ تو پھر اناند اناند سب کو کہے اناند گروہ تے جانے پھر اناند آڑائی ہے پھر ساتھ گروہ صاحب نے اناندتوں گال شروع کر کے اناندتیں ختم کیتی ہے اند سنو وڈ پاگیو او وڈیاں پاگاں والو انہدنو سنو کدے او سناندنو سن لو جیڑے اناندنو گروہ کرو میں پرابت کیتا ہے ساتھ گروہ کہندے اناند ملیا گروہ دے مارگتے چلیاں میں دس ہو مارگ سنت ہو کیوں پنت جلائیاں سوال کیتا ہے پھر مالک جی میں تیرے رات تیتے ترنا چاؤنا پر تران کتنا جواب بھی نالی ہے من ارپو ہوں میں تجو اتم ایت پنت جلائیاں کہندے مان ارپنا ہوں میں شڑ دینی یہ راہ لاب لینا من تن ارپو پوج چرابو گر پر ساد نرنجن پاو اس طرح چلنا گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دی چال چلنا گرو دس ہی راہ مارگتے تور پہنا پامے اوکھائی لگے پر تور پہنا ماں کئی بار کوئی ڈگ ڈگ کے سنبھل جاندہ ہے کوئی ڈگ کے پشام اوڑا ہوں دا پہ نہیں توریا جانا نہیں ننگیا جانا ساتھ گرو کرگی تار نے میں تک کئی بار یہ سے گالت جکر کردہ ہونا پہ ساڑھی جندگی چھے اڈہ دکھ نہیں آیا اجیتہ کے جڈہ گرو کرگی تار نے ہنڈہ آکے بکھا آتا اڈہ دکھ کسے بندد جندگی چھے اجیتہ کا نہیں آیا ہونا کی جدن آپ نے لکھتے جگر اپنیاں آکھاں دے سامنے پہینے تے لاغوں لنگ جانا جنہیں کوئی انجان لگیا ہوگی تکرے کمال دی بات ہے نا کیارن سنگھ شفری نو پہ لکھنا پہ اندا ہی نا گرو 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 سنگھ دی ایسی دیالتہ تے ایسی ولکھنتہ سے ایسی وڈیائیاں تے لکھنا پہ آگا کیارن سنگھ جتوں گریب ماں پہ دنیا تے پہے نے کھپھنوں کو بغیر دا سکیدے پوت گئے نے لگا ہویاں پاتشاہ تو پچھے کےڑی گال دے اولاد وارہ دکھڑا پنکھیرو بھی نیچال دے پر ساتھ گرو گر کہندے نے یہ مارگ اکھاتے ہے پر جڑے چال گئے نے جڑے ترپے نے جڑے رات ترپے گرو گرو گی تار مارا سچے پاشن پھر بان فڑھ کے رکھی ہے گرو سہیونے کا طریقہ دسے ہے شبد دے وچی ہے پانگے وچار لانگی بھی جو چلنا چلنا سمیں اوکھیائیاں ہون دکھتاں ہون مشکل ہووے تو پھر کرنا کی ہے ساتھ گرو پاتھ چکنے پر تو ترندی جا آئی تو سکھ تو ترکی پتہ کرنا کی ہے ایک چیز نو مننا ہے بڑی نو او ہے رضا جو گرو کہے سوئی پال منو جو گرو کہندے انو پڑھا کر کے مننا ساتھ کر کے مننا اوٹے کچھ کنٹو نہیں کرنا اے نہیں بھی ساتھ گرو مار آج اس طرح کیوں ہو سکتا ہے امی کے میں نہیں جو گرو کلگی تر پاشنے کیا بھی سیر چاہی دا کہندے ہا جرہا جو ساتھ گرو سہیب نے کیا گرو کے جو دے ہو ہاتھی مارنے کہندے ساتھ گرو سہیب سات بجن ہا جرہا جو ساتھ گرو پاچھنے گرو کلگی تر پاچھنے شکرہ شکار کرنا کہندے گرو سہیب ہا جرہا جے کوئی بھی گرو سہیب نے کار دکھیا جنہ دا گرو گرو کلگی تر پاچھنے ات دا دلوں سنے ساتھ بچن گرو سہیب ساتھ بچن سادھو سب کہت جڑا سادھو گرو نا جڑیا ہے نا اوٹے دوجہ سوال ہی نہیں کردا تا میرے گرو پاچھنے جو گرو کہے سوئی پالمان تم کرو پڑا ہم پڑو نا جانے تم صدا صدا دیالہ پائی گرو دا اس کے دے خسمے سوئی پام دا خسمے دا پانا جس پاگے خسمے دا پانا جس پاگے خسمے دا چنگا لگتا جڑا جنہو خسمے دا پانا چنگا لگتا ہے حضور آخدے جو گرو کہے سوئی پالمان پالی کر کے ساتھ بچن گرو سا جو کہتا چوڑی چپوال ہے نا جے کسنوں بخش شامی ملی گیا وہ بھی چوڑی چپائی گیا جنہو کسنوں چڑکوی ملی نا انہیں وہ بھی چوڑی چپوائی ہے ساتھ بچنے کہنے والے نے چوڑی چڑکوی پوائی ہے اے نہیں بھی چڑک کھا کے مڑکے آیا نہیں کیونکہ انہو سامجھ آگئی بھی او دی چڑکوی چوڑی میرا پڑا ہے جے گر چڑکے تا میٹھا لاک ہے بخشے تا گر وڑے آئی جے امن چڑکدہ بھی ہے نا دبکوی ماردہ ہے تا میرا پڑا ہی چوندہ یاو میرا بھرا نہیں کردہ ساتھ گروہ سبنا دا پڑا منائیں دا تسدا بھرا کیوں ہوئے جہاں گروہ سب دا پڑا چوندہ یا وہ ساڑا بھرا کی میں کر سکتا یاو چڑکدہ نہیں پترے در نہیں جانا ایرام آڈا جو گر کہے سوئی پالمانو ہر ہر کتھا نرالی ساتھ گروہ پاچھا کے اندے نے یہی میرے ساتھ گروہ پرماتما دی گروہ دی وڑے آئی انوکھی ہے انوکھی گالہ ہے وہ دی وڑے آئی ہر ہر کتھا نرالی ہے وہ دی کتھا کہانی نرالی ہے دنیا تو وکھری ہے دنیا دے لوگاں نے اپنے گدیاں لاکے آپ نے اپنے گروہ کہا کے مایا لٹی لوکانو لٹیا پٹھے رستے پایا اگیانتا وچھ تکا دتا پر گر نانک دے کارنے گرتا گدی دے نال کئیاں دکھیں آریاں دے دکھ سنے کئی اوگنا مچ فسے ہوئے لوکانو گنا دی دات بکش کے نانک نرگن گن کرے گن ونتیاں گن دے انوکھیاں دے 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 کہ ماہ راست چے بنا سچجے کر دیتا سیانے کر دیتا میرے رام ہم بارک ہر پرب کے ہیں ایانے تان گروہ گروہ سات گروہ پاندہ جن ہر اپدیش دے کیے سیانے جڑا اپدیش ہنو دے دے کے سیانہ کر دندہ یہ اوگنا چھر جوڑیاں یہاں میں صاحب کہنے دے نے مالک جیو ہم اندلے اند بکھے بکھراتے اسی انہیں ہاں اگیانتا دے گے سانو دے صدا کچھ نہیں تے گروہ صاحب کہنے دے نے انہ میں دو تراندہ ہوندہ ہے ایک انہ ہے جنہیں روشنی اکھان دی نہیں ایک انہ اوہ ہے جنہوں اکھان دی روشنی تے ہے پر ماندیاں اکھان باندنے گروہ گرن سیو دی باندنے جدو ماندیاں اکھان کھول دیتی گیا پھر انہ اکھانے دنیا میں چھو راب ویکھیا یہی جگہ سچے کی ہے کوٹھڑی سچے کا وچواس جدن اکھان ماندیاں کھول گیا انہ اکھانے اسے ویلے راب ویکھنا شروع کر دینا گروہ گرن سیو نے ماندیاں اکھان کھولیاں نے انہوں نے بانی جو سنے ہو گروہ سیو نے کیڑیاں کیڑیاں آکھان کھولیاں کیڑی کی طریقے دس سے ساتھ گروہ پاچھا کہندے نے اکھی باجوں ویکھنا اکھان تو بنا کتنا ویکھیا جا سکتا ہے کہندے ہے ایک جڑیاں اکھان باندے اکھان تو بنا ویکھنا مطلب جڑیاں اکھان دنیا داری نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دیکھنا سنسار میں دیکھنا تو ان اکھنا دیکھنا کتنا ایوہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا دیکھنا تو اے سکھاتا بھی ہریدہ روپ یہ سب کچھ یہ نیتروں میرے ہر تم میں جو تری ہر بناورنا دیکھو کوئی اکھی باجوں میں کھنا ہر بناورنا دیکھو کوئی ندری ہر نیہا لیا اے ویسے سنسار تم دیکھ دے یہ کھاں تسی اجے صرف سنسار نو یار ہی دیکھ رہنگا جی اے ویسے سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا کہہ نان گر پر سادی جنہ لیولا کی صدقور صاحب نے طریقہ سمجھایا ہے پھر اکھی باجوں ویکھنا ویڑ کنا سننا کنا تو بنامی سنے جائے جیڑیاں چیجاں کنا نے نہیں سنیاں رابدیاں گلنا سنیاں باندھکار داتیں گا انا کنا نو روشنی دیتی ہے طاقت دیتی بھی سننا کی ہے اے سرونو میرے ہو ساچیاں سننے نو پٹھائے کنا بڑ کنا سننا پیراں باجوں چلنا ونہتھاں کرنا جیڑے پیر دنیاں دے پٹھیاں رہاں تے تو روپ انو سدیاں رستے پادتا صدقور صاحب دی بانی نے پائی صاحب پائی گردہ سنانے ایک بڑی سونی ادارن دیتی سر اچھا نیمے چرن سر پیری پاندھے آن دے ویخو کمال دی گالے آیا جدو دنیاں کسی نو چو گدی یا تے لوگ پیراں تے کیوں چو گد دینے اچھا تے سیریاں سیرتے کو رکھی کونی چو گد دے لوگ کی سیرنا سیر لائے کیوں نہیں مل دے لوگ سیرتے پیر کیوں رکھ دینے انہاں کہا سیر اچھا نیمے چرن سیر پیری پاندھے صاحب چین شاڑ پوجی ہیں کون کرن کرم کماندھے کی سارے سریر دے چین شاڑ کے ہاتھ شاڑ کے موڈ شاڑ کے سریر سارے حصے شاڑ کے صرف لوگ پیراں پوجی دینے صاحب چین شاڑ پوجی ہیں کون کرم کماندھے کی دے کارنے اے وطن پارو پکارنوں اے پارو پکارنوں تردے نے اس ہاتھ سنگت وال چال دینے تاں کر کے لوگ کے در چکھ دینے اے چیز ہاتھ گر صاحب نے سکھائی اپی پیراں باجوں چلنا وین ہتھاں کرنا ہتھاں تو بنامی کرنا ہاتھ مطلب ہے جیڑے ہاتھ کے سینل بے ایمانی کردے سی اُنہا ہتھانو گرمک ہاتھ سکاتھان سا سنگت گر کار کرندے گر بانی لکھ پوتھیاں تال مردنگ رباب وجندے اوہ ہاتھ جیڑے سکاتھ ہو گئے چنگے پاسے تو روپے ہن وین ہتھاں کرنا جیبے باجوں بولنا اوہ جیوت ملنا مرنا نانک حکم پشان کے تاؤ خسمیں ملنا ادھاں ہم اگیانتا بچ انہاں ہے میرے ساتھ گرو اندے اے نا کیا ہے جن مکھلوین نائیں اندے سے ہی نانکا جی خسموں کو تھے جائے جیڑے خسمتوں خونج گئے نے جنانو خسمدہ دارت کو لگیا ہے جیڑے گرو دے دارتوں دور ہو گئے نے سنو ویکھو لوکائی ہو ویڈان مان اندہ ناؤں سو جان مان کر کے انہاں دے لوک انہوں سے آنا آن دے لیں گرو نانک سہب آسا کی وارت دا سو دے یہ پل ہے اگیانتا بچ انہاں انہاں ہو پی رابت دسنہ ہٹ جائے دنیا ہو رہی ہے جنانو ساتھ گر نی دسیا جنانو گرو دی بانی دا پیادی دسیا جنانو گرو دا ایڈا وڈا وڈیایاں والا داتا نی دسیا دنیا دے داتے وائے گرو نو ساتھ گر نو شاڑکے تے تا گیاں وچ ترے نگاں وچ ترپے نے مولیاں بنی بھردے میں ویکھے کمال ہو گئے جنانو گٹیاں نو تا گے گٹاں نو تا گے گڑا مچ تویت پواشا دے بچیاں دے انہاں گرو انہی دسیا گرو کڑگی تارنے ناندپور صاحب جسی سے مانگ کے کھنڈے دی پول دیکھ کے تے سری صاحب گالب وائی سی گی ایک پاسینہ پڑی بھی جانا صاحب سکھن کو حکم ہے گرو مانیوں گرنت پر مننی گرو گرنت دی یکوینی مننی تے وہ دییا جن کو جانا جن دے دین میں تھے جن کو دین میں تھے ہوئے یا پھر ویر وار اے دے کول تے منگڑ وار اے دے کول شنی وار اے دے کول تے دین چے کوئی ہفتہ رکھیا پھر ایتوار ایتوار گردوار یا جبی پار لے کر آنگی پھر سارے منہ آگے رکھنے کو ہی تے کام آؤ گرو ساہب کہندے نہیں پڑھے یا جدا پروسہ ایک کتے ہیں نا ایک کنو پھر پتا ہوں دا بھی انہیں مننو ہی کہنا ہے انہیں میرے کو لی ہونا ہے تیج ایک کام تُس ہی چاؤں بندیانو کیا ہوئے گا نا تیج کام پورا سیرے نہیں چاڑنا کیونکہ پتا ہے چاؤں جانا ہوں چاڑنا بھی انہیں کر دینا انہیں کرنا کرنا کسے نہیں جو تو ایک کنو جمعہ وار دیتی ہیں نا تنو پتا بھی میں ہی کرنا ہے میرے سر جمعہ واری ہے اسے طرح گروہ صاحب نوں جنہیں پروسہ رکھے ابھی میری دعا سکتے یہ تھی سما پیسکتا دیری ہو سکتی پر اے نہیں بھی ملے گا نہیں یہ تھی تک سادگورہ نے لکھتی طور دے سانوں کہا ہویا ہے ساچے صاحب کیا نہ ہی کرتے رہے کرتاں تیرے سب کش ہے جنہوں توں دینا چاہے جنہوں توں وڈیائیاں دینیاں ساریاں چھوڑی چھو پادنیاں ہوتے پتا نہیں لگنا کیڑے وڈے پادنیاں ہوتے پر گالے ہے پی روج چھوڑی اڈنی پہنی ہوتے گیا کبیر کیسو کیسو کھوکی ہے ناس ہوئی ہے سار رات دیس کے کھوکنے کب ہوں کہ سنے پکار سنندا جرور ہے پر پروسہ اکتے گروہ تیگ بادر سنج اکتے پروسہ نہیں نا تیفر تیری جندگی اوسکتے ارگیہ جڑا وارا ہے شبت گروہ ساہدہ بانی چاہوں دا ہے گروہ تیگ بادر سنجد برتھا کہوں برتھا کہوں کون سو مان کی لوب گرسیو داس ہوں دستاوت آسا لاغیو تان کی دوارے دوار سوان جون دولت نیسو درام پجن کی جو میں دردار تے اوارا کتا بھردن سنجد ایک بندیا ایک مال کلو شاڑ کے توں ایدان فیردن رے جی نلاج لاج توہ ناہی ہار تاج کتکا ہوں کے جاہی اوہ بندیا تنو شرم ناہی رے جی نلاج میں نے بے شرم بندہ اوہ بے شرم بندیا تنو شرم ناہی ہار تاج ہری ویگرون شاڑ کے کتکا ہوں کے جاہی جاکو تھاکور اوچھا ہوئی سو جان پار کارجات نہ سو ہی جدا مالکو بڑا وڈا ہوئے نا اوہ بگانے کر مانگدہ جاندہ چنگا نہیں لگدہ جس ساتھ گروہ صاحب نے لیاج بھی کوئی نہیں کیتا جڑے غیان تا چانے ہوکے ساتھ گروہ دار شڑ گئے گروہ ہار گوی بندی صاحب مار آج شکارتیں گئے تھے ایک اجگر ساتھ گروہ ہار گوی بندی صاحب والوں تریا ہوندہ ہے تے ساتھ گروہ صاحب مار آسچے پہ اچھا جینے وال سیکھاندے مار آج مار دیئے تو آڈے وال تریا ہوندہ پر ویسے تا حال تو دی مرنوالی ہوئی پہی ہوئی ہے تے کیڑیاں انہوں کھاندیاں پہی آنے جکھمو دے سریر تے بڑے ہوئے نے تے کیرے کیڑم کرم انہوں کھائی وٹی ترے جا رہے نے صاحب کہنے دے نیڑے آلائن دے انہوں تے بڑا تگڑا اج گر سی گا تے گروہ ہار گوی بندی صاحب نے چاند مخی تیر مار کے دیتاؤں لازتی مار دیتا تے گروہ ہار گوی بندی صاحب مار آنو سیکھاندے مار آسچے پاچھا بڑی بڑی جوڑ پوگدہ پیار جیو دیکھو تو سی پڑا کرتا کی کرم کیتا ہوئے نے مار آج گروہ ہار گوی بندی صاحب کہنے دے گروہ بند کے بیٹھا سی صاحب کہنے دے منار جو کہنا کہیں دے گروہ بن کے لوگ کا نو را دا سدا پھردہ سی آپ نو را پتا کوئی نہیں گدی لا کے بیٹھا سی لوگ کا نو لٹیا با لوگ کا دے پہے کھا دے نے لوگ کا نو پرموے چپا پا کے ویمہ چپا پا کے اپنا چکڑا کارو مار بنا لیا اجنا چیلیاں نو آن دا ہی مکت کرانگا وہ سارے ساو لے لینے کھا کھا کے نو گروہ گرن سیو دی بانی کہیں دیا کیتے گر چیلے فن ہوا کچے گر تے مکتنا ہوا کچیاں نے مکت نہیں کر دینا اس کر کے ساتھ گروہ پاچھا کہیں دے اندہ ہوئے اندہ منخ او ہے جڑا گروہ دسے راب تھڑک جاندہ گروہ تے دسے ہمارگ تو تھڑک گیا دور ہو گیا ہے انہا ہے اوہ گیانتا بچ ساتھ گروہ پاچھا کہیں دے اندے کہہ را دسے ہیں اندہ ہوئے سو جائے انہا کچھا راب کھاوے نا تو دے مگر تورنوالا بھی انہا ہی ہو سکتا ہے اندے کہہ را دسے ہیں اندہ ہوئے سو جائے ہوئے سو جاکھا نانکا سو کیوں جڑ پائے جڑا سو جاکھا جنہوں گروہ سو جاکھا کر دیتا ہے نا اوہ جڑ دے را اجاڑ دے را جنہی پرندہ ساتھ گروہ کہیں دے صاحب اندہ جو کیا اندہ کہیا سوئے جنہوں گروہ نے پرمیشر نے انہا کرتا ہے کہ انہوں گروہ سو جاکھا کر سکتا ہے پر گروہ بھی راب کھا کے اگیانتہ دے وچوں ہنیرے چو کٹ سکتا ہے ساتھ گروہ رامداز کہے رنے مالک جیو ہم اندلے اند بکھے بکھ راتے اسی اگیانی ہاں اگیانتہ دے اس یہر پڑے ہنیرے چو اسی روج تکے کھا رہے ہیں ہم اندلے اندہوں ہن سہارائی چاہیدہ ہندہ نا گروہ سر جے پاچھا نوں پچھو مار آج سانوں بھی کوئی سہارا ملدہ ہے ملے گا کہندے ہاں چنتہ نہ کر باب نام دے وہ ہونے دے سیا میں نوں تے مل گیا توسی بھی یہ سہارا لے لو کہندے جے اندلے ہاتھ ٹونی تو نام ہمارے جے میں اندلے ہاتھ ڈنگوری ہوں دیئے نا ٹون والی پی اگر ٹو وادنے ٹو ٹو کے چالدہ ہے کہندے میں نوں او ٹونی مل گیا ہے میں نوں او سہارائی مل گیا راب دے نام آڑا میں اندلے کی ٹیک تیرا نام کھند کارا میں گریب میں مسکین تیرا نام ہے ادارا ہم اندلے اند بکھے بکھ راتے کیوں چالے ہیں سوال کی تا کیوں چالے ہیں گر چالی کی میں چلنا گرو دی چال میں تے گرو رہ سیبر رہا ہو والے باندھے کہہ رہنے گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دے سکھ میت رو گرو دی چال چلو تے نار کہہ رہنے مالکی کی میں چلنا کہنے ساتھ گر دیا کرے شکھ داتا گرو نکیہ گا داتے سکھان داتے مرتی دیاکار ہم لاوے اپن پالی پالی دار تھے پلا ہم اندلے کو گر انچڑ دی جے جنہ نانک چلیں ملن تھا شاویے خوئے بچن بڑا پیار ہے انہ بندہ تریا جاوے تو انہوں پچھے پی راہ دس میں اگو ایسے بگلی جانا ہے ایسکار جانا دسنوارا کوئے ایتھوں گان جاگ سجے مڑ دی وہ کہنے دا یار منوگ با سجا پاسا کتھے اونا جا کے یہ پتہ کتھوں مڑنا ہے دنیا داری جو ادنا کر دی گرو نہیں ادنا کر دا کوئی اگیانتا چلے انہ پچھے گرو سہوے میں انہوں دس دا نہیں میں کتھوں مڑنا میں انہوں پتا نہیں گرو کی کردہ ہے گرو گرنس ہے گرو وہ دی باں پھڑ لیندہ کہتا کوئی گار نے جے تو انہ آگیا انتا چلے ہو گیا دے آ تنو باں پھڑ کے تنو اوتھے شاڑ کے آؤں جتھے چاننن ہے سن اندہ کیسے مارگ پاوے کار گہ لے ہو اوڑ نبہاوے کار میں نے ہاتھ گہ میں نے فڑنا اوڑ میں نے توڑ تک نبہو دا پھر گرو جدی پھر گرو باں پھڑ لیندہ او سنو اگیانتا دہانی رچو کڑ کے دور پھر توڑ تک نبہو دا ہے سیوک کی اوڑک نبہی پریت پھر توڑ تک نبہو دا ہے اے ہی ارداس کر کی میرے مالک جیو ہم لاویں اپن پلی اپنے پلے نہ لاویں پلا فڑا جمیں پتنی اپنے پتی دے لڑ لگی ہون دی پلا پکڑ کے مگر مگر چال دی اے لاوہ سانو گرو رام داس نے آتم مارگ دا را بھی درسایا اس طریقے نالا اسی ساریاں جیوشترییاں مالک دیاں مالک ساڑا وائی گرو پرماتما پتی سانو گرو نے سمجھایا پی جدن ہے جیوشتریے ہیں پتنی تو اپنے مالک دے مگر مگر ترین اے دا اپنے گرو دا مالک دا پلا پھڑ کے دے مگر مگر ترپا جیوشتریہ گرو نے سانو طریقہ جسیاں انچل گئے کے ساد کا ترنا اے ہوسنسار انچل دا ارتا پلا ساد میں نے گرو گرو دا پلا پھڑ کے دے گرو دے مگر مگر شبد دا پلا پھڑنا جیوشتریہ جدر جدر طور دا ہے شبد سانو جدر جدر پریر دا ہے ادر ادر مردہ جائیں جیدروں موڑے گا ادر مردہیں جیدر طور گا ادر طور پہیں اے گرو دا پلا گروہ نے اکھیا اینا رہاں تی نہیں جانا اینا برے نے مادے نے نہیں جانا تی موڑ لئی جی مان موڑ گیا سمجھ لیا پلہ فڑیا جی مان نہیں مڑیا سمجھ لیا پلہ شڑیا ہویا پھر پلے تو دور ہاں سہو پاچھا کہنے دنے میرے مالک جیو تو کرپا کر ہم لاوے آپن پالی ہر کے سنت سنو جان پائی گرسیو بیگ بیگالی بیگ بیگالی دا ارث نشیتی شیتی دیر نہ لاو گروہ نو یاد کرنا ہے ہر کے سنت ہے ساتھ پرشو سنو جان پائی ہے پائی جنو سنو گروہ نو یاد کرو کدو گروہ نو یاد کرو پاوہ دیری نہ لاو جلدی کرو جو ساتھ گروہ دی بانی شعب دو بارتیاں نو گروہ صاحب نے بیگ ملو جان کارنا بیلام با منشیتی ملے ملے تا دیر نہ کار منو ملنو ملنو ہر میرے ساتھ گروہ کہنے دے انو یاد کرنا ہے جو ادھناڑ پیار نہ بہونا ہے پھر دیری نہ کار نہ بیلام باپنگ بیلام باپنگ دردانت نامن تجانت لوبنگ گروہ صاحب پاشا کہنے دے نے پاپ کرنا ہے تے جرور دیری کار چنگا کرم کرنا ہے تے کدے دیری نہ کار تے گروہ دا نام جپن لگنے تے کدے دیری نہیں اوہ دے ناج جڑن لگیاں تے کدے دیری نہیں پلان بخشاؤں لگیاں کدے دیری نہیں اپنے ماندی گلتی منن لگیاں کدے دیری نہیں کرنی انہوں کہے مالک جی میں اوگڑنا دا پریاں جیتا سموند سا گرم نیر پریاں تیتی اوگڑنا ہمارے میں ماندہ میں اوگڑنا دا پریاں ہوں تے جیتن ماندہ کے طور پہ جلدی جلدی یہ گروہ صاحب واقعی میں ہوں انسا سما بڑا خجل و خواری چے بتایا ہے ٹوٹکے ہی بتایا ہے انہوں نے انہوں کرپا کر میں انہوں فٹا فٹا جوڑ لے جلدی 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 جوڑ لے جلدی جلدی جوڑ جائیں گا جلدی مو کر لیں گا انہوں نے انہوں نے ساتھ گروہ سیو کھرچ ہر بند ہو گروہ سیو کے گروہ یاد کے کچھ پلے کھرچ بنے آ جانا ہوا انہوں نے مالو بندے نے سفر تے جانا ہوئے تے کوئی ٹرین باس پکڑنی ہوئے درہو بندہ کروں لیٹ ہو جائے نا تے بندے دا پیڑی کالی کالی کو سمان دا ہے جندا جو سمان دا ہے نا سارے سفر جو سمانی چیتے رہے ہیں تا پی رہے کیوں گیا ساتھ گروہ پاچھا کہتے ہیں کہ تے پہلے ہی تیرا سمان تو پہلے ہی پرباند کر کے راکھ پی تیرا کھرچہ نا جو تیرا کرے رہے جی جی کھرچ رہے گا سفر تے بہے گا تا ہی اگو جائے گاں تار دینا انہوں نے گروہ سیو گھنے دے گروہ نو یاد کرندا گروہ دے نال جڑندا ایک کھرچ آیا تے پلے بان لے ہر کیرت ہمری رہ راس ساڑے را دی راس پونجی ہے حریدی کیرتی حریدی وڈے آئی ساتھ گروہ سیو کھرچہ ہر باندو ونج کرو ونج آرہے ہو وکھر لے ہو سمال تیسی وسط وساہی ہے جیسی لبہ نال ساتھ گروہ کہندے ساتھ گروہ سیو کھرچہ ہر باندو مات جانو آج کے کالی اے مات جانی آج کرنا وہاں کال کرنا اے نہیں بھی آج شروع کر دینا آج پھر دینا نہیں کال تو شروع کرنا کال تو پکا مانکنے پکا تو کال پھر نہیں ٹائم لگنا نہیں پرسوں پکا کر دینا آج کال کر دیا کبیر کال کرنتا اب کرتا سویتال پچھے کچھو نہ ہوئے جو سر پر آوے کال جو پرسوں کالی آگئے توں کو تو شروع کر لیں گا سہب کہن دے اس کر کے کال والی پرسوں والی گال بھی نہیں شاڑتوں اب اے کار ہونے شروع کر دے سہب کہن دے مات جانو آج کے کالی ہار کے سنت جپو ہر جپنا ہری دے پیاریو سنت جنو جپو ہری ویگرونو جپن جوگ جڑا جوگ ہے ہر سنت چلے ہر نالی جنو جپو گے وہ نال بھی چلے گا جڑے ساتھ نو جڑے یہ تھے سنت شبد تتے نو انکڑ والا آیا یہ ارث ہے گرو یہ گرو جپو گے تے گرو نال ترے گا گرو نال کھڑوتا ہوئے گا وہ کنے دور تھوڑا کہتے نیڑا ہے دور نہ جانے ہو ساجنڑا میرا ساجنڑا نکٹ کھلوئے میرا ساجنڑا وہ کھل کھلوتا ہے دور نہیں ہے نال ہوندہ لہے نہ سکندہ سواو نہ جانے موڑا مایا مد ماتا ہوچھی باتا ملنہ جائی پر متڑا کہو نان کو گربن نہیں بوچ جائے ساجن سب کے نکٹ کھڑا گرو تو بنا نہیں سمجھاؤنی بھی مالک کولی کھڑوتا ہے دور نہیں گیا ہویا اس کر کے جنہو سمجھ آگی انہیں گرو وال مخ کر لیا تے گرو وہ دے نال تو رپیا ہر سنت چلے ہر نالی جنہ ہر جپیا جنہ ہری ویگرون جپیا سے ہر ہوئے اوہ ہری ور گئی ہو گئے پرابتے جان جان نہیں جائے جانتے سوامی ہری ور گئے ہو گئے جنہ ہر جپیا سے ہر ہوئے جنہ نگسرے نام سیکنے اپی ادنا جانو موڑا سائیں جے اسے ہر ہوئے ہری ور گئے ہو گئے ہر ملے کیل کے لالی کیل کے لالی میں نے کلولاں کھڑن وارا وائے گرو سارے ترازے کتگ کرن وارا وائے گرو مل پیا اوہ دنال ایک مکتہ ہو گئی ہر ہر جپن جاپ لوچ لوچانی جنہ نو ہری ہری جپن دی لوچا چانہ پیدا ہو گئی ہر ہر جپن جاپ لوچ لوچانی ہر گرپا کار بن والی میرے مالک میرے مان اندر تی نو جپن دی جے ہون چاہا لگ گئی تو ہون تو گرپا رکھ ہون تو اے جوڑی رکھیں توڑی نہ ہون تو بس توڑی رکھیں اپنے راہ تے پامے ایک وری آمہ پامے دو وری آمہ ایک سامات میں آمہ گئی تو من جوڑ کے رکھیں ارداس ایوی گروہ کرنے پی ساتھ گروہ جے چووی کنڈیاں وچوں ایک وار منو تو اپنے ددار بخش دمیں منو اس تو وڈا کو جیم دا انند کوئی نہیں میرا سامہ ریا تو دے ورگا ناد کوئی پر ایک وقت گروہ کوئی دے ریا سامنے اپنے گروہ کے ہے پھر ایوی کہ ہر کرپا کار بن والی بن والی دا سا باندہ مالک جنگل روپی باندہ سنسار روپی باندہ مالک وائی گروہ جن نانک سنگت ساد ہر ملو میرے مالک سچے پادشاہ جی نانک جی کہندے ہن جی سات سنگت این ہری پرمیش جی ملو میں ملال ہم ساد جنہ پاگ رالی اسی سارے ہی سات پرشان دی پاگ دا ارت چرن رالی دا ارت توڑ اسی سارے چرن توڑ ہاں میرے مالک جی جو تیرے دار تی اہندے نے تیرے اگے چکھ دے میرے سائب سچے پادشاہ سبنا دی چرن توڑ جی گرو دی ایک گال سمجھ جاگ گرو دے را اپنے چلن دی جا چا جانی گرو اگے ارداز سے ہی رکھنی مالک دی ہم اندلے کو گر انچن دی جے جن نان کے چلے ملن تھا سات گر دیا کرے سخ داتا ہم لاوے اپن پالی جا اپنے پلے نہ لا کے طور جا سنو اپنے گیان والے نیتر بخش شکر ویچار کر دیا ہنجان بلان دی خیمہ بڑا افت واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی گرو